دس محرم والے دن میری سہیلے مجھے امام بارگاہ لے گئی میرے اندر ایک عجیب سی بیچینی تھی دل خون کے آنسو رو رہا تھا سہیلی کہنے لگی شامی غریباں سن کر تمہیں بہت سکون ملے گا تمہاری ساری بیچینی ختم ہو جائے گی میں وہاں پہنچی تو وہاں سب شیعہ مرد اور عورتیں موجود تھے اچانک ایک آدمی نے زور سے کہا لائٹ بند کر دو جیسے ہی لائٹ بند ہوئی میرا دل پھٹ گیا کیونکہ کسی نے میرا میرا نام آسیا ہے میرے ابو محلے میں موجود مسجد کے امام تھے اور میں بھی الحمدللہ ایک حافظ قرآن ہوں میرا ایک ہی بھائی تھا جو کہ اب مسجد میں معزن تھا اور شام کو بچوں کو قرآن مجید حفظ کروایا کرتا تھا ہمارا گھرانہ شروع سے ہی انتہائی مذہبی اور سوموں صلات کا پابند تھا میرے خاندان میں سبھی نے سرکاری سکولوں سے میٹرک تک ہی تعلیم حاصل کی تھی میں چونکے پڑھائی میں کافی ذہین تھی اور جب میٹرک ریزلٹ آیا تو میں اول آئی تھی اس لئے ابو نے اس روز مسجد میں آنے والے سبھی نمازیوں کو مٹھائی بانٹی تھی میں آگے بھی پڑھنا چاہتی تھی ابو سے جب میں نے خواہش کا اظہار کیا تو وہ سوچ میں پڑھ گئے کہنے لگے کالج یہاں سے کافی دور ہے تم کیسے جاؤ گی اور بیٹا ہمارے خاندان میں اتنا پڑھنے کا رواج نہیں ہے لیکن جب میری آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہ کر گالوں پر آئے تو ابو نے مجھے سینے سے لگا لیا اور پڑھائی کی اجازت بھی دے دی وہ دن میری زندگی کا سب سے زیادہ خوشی کا دن تھا میں نے کالج میں داخلہ لے لیا اور دل لگا کر پڑھائی کرنے لگی کالج میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے مہا میری دوستی آئیشہ سے ہو گئی جو ہمارے ہی محلے کی ایک لڑکی تھی اور بہت ہی حس مک اور خوش اخلاق تھی کچھ ہی روز میں ہم پکی سے ہلیاں بن گئیں ہماری کلاس میں اگلے بینچ پر ایک نئی لڑکی آ کر بیٹھنے لگی جس کا نام فاطمہ بطول تھا انتہائی نرم لہجہ اور با اخلاق لڑکی تھی میں نے کبھی اسے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی ایک روز کالج سے چھٹی ہوئی تو شاید گرمی تھی میرے پاس موجود پانی ختم ہو چکا تھا تب ہی فاطمہ نے اپنے بیک سے بوتل نکالی تب مجھ سے رہا نہ گیا میں اپنا گلاس اٹھا کر اس کے پاس گئی اور بولی کیا تم مجھے تھوڑا سا پانی دے سکتی ہو میرے سوال پر پہلی بار اس نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا تھا وہ کچھ بولتی اس سے پہلے ہی آئیشہ نے مجھے بازو سے پکڑ کر پیچھے کر دیا اور چونک کر کہنے لگی یہ تم کیا کرنے والی تھی پاگل ہو گئی ہو ایک شیعہ لڑکی سے پانی پینے لگی تھی آئیشہ کی بات سنی تو مجھے جھٹکا سا لگا تھا میں نے ایک نظر اس لڑکی پہ ڈالی مجھے تو خبر ہی نہیں تھی کہ وہ شیعہ ہے میں نے آئیشہ سے کہا کہ کیا ہو گیا ہے پانی تو مانگا ہے اس میں کیا ہے وہ پوراں کہنے لگی جانتی بھی ہو اس نے پانی میں کیا کیا ملایا ہوگا کیا خبر اس نے کچھ ایسا ملایا ہو جسے پی کر تم شیعہ ہو جاؤ آئیشہ کی بات سنی تو میں جھنجلا کر اس کا چیرہ دیکھنے لگی میری زبان سے بے ساختہ استغفراللہ کے الفاظ نکلے تھے وجود تو جیسے کامپ اٹھا تھا میں نے ایک حکارت بھری نظر فاطمہ پر ڈالی اور آئیشہ بولی تمہارے ابو کو پتہ چل گیا کہ تم ایک شیعہ سے پانی مانگ رہی تھی تو تمہارا ہشر نشر کر دیں گے میں تو اس لڑکی سے یوں دور ہوئی تھی جیسے اسے کوئی بہت بڑی بیماری ہو میں پانی پیے بغیر ہی آئیشہ کے ساتھ کالج سے نکل آئی زہن میں کئی سوالات ہیں ہمارے ہاں شیعہ کا ذکر عام طور پر محرم کے مہینے میں ہی کیا جاتا ہے اس سے پہلے بھی ہم دینی اور دنیاوی کاموں میں اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ کسی کو اپنی ذات کے بھی پرواہ نہیں ہوا کرتی آئیشہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم جانتی بھی ہو ہم ان کو کافر کہتے ہیں یہ لوگ ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ توبہ کرو مجھے تو تمہیں بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے ایسی باتیں ہم بچپن سے ہی سن رہے تھے اور ہماری سوچیں پختہ ہو چکی تھی کہ شیعہ لوگ نیاز کے لیے جو کچھ بناتے ہیں پتہ نہیں اس میں کیا کیا مکس کرتے ہیں اس کے علاوہ جب دس محرم کی رات آتی ہے تو یہ شامیں غریبہ کرتے ہیں اس رات سبھی شیعہ مرد عورتیں بڑے کمرے میں ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں پھر غلط کام کرتے ہیں میں نے جب پہلی بار اپنی ماں اور پھپو کو ایسے کہتے ہوئے سنا تھا تو تب میں بارہ سال کی تھی زاہر سی بات ہے یہ عمر تو ہوتی ہی تجسس بھری ہے مجھے علم ہوا تو اسی پر میری سوچ پختہ ہو گئی دل میں خود با خود ہی نفرت پلنے لگی یہ لوگ کیسے لوگ تھے جو خود کو مسلمان کہتے تھے مگر پھر شام غریبہ میں سب مل کر ایک ساتھ غلط کام کرتے تھے کیا یہ لوگ مسلمان نہیں تھے اے خدا کو ماننے والے نہیں تھے میں نے اس بارے میں آئیشہ سے بھی ذکر کیا تھا کیا انہوں نے خدا کے احکامات کو نہیں مانا یہ لوگ قرآن مجید نہیں پڑھتے جب خدا نے ان سب سے منع فرمایا ہے کہ مرد عورت کے بیچ ایک پردہ ہونا چاہیے محرم اور نامحرم کے کچھ اصول رکھے ہیں تو پھر یہ لوگ ایسے کیسے کر سکتے ہیں اگر یہ لوگ اس قدر غلیظ ہیں تو ان کو ہماری حکومت نے مسلمان کیوں کہہ رکھا ہے ان کو بھی غیر مسلم کیوں نہیں کہا آئیشہ میری بات سن کر کہنے لگی تب ہی تو ہم لوگ ان کو کافر کہتے ہیں کیونکہ یہ خود ہی مار کر خود ہی روتے ہیں اور ایسے غلط کام کرتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تب ہی تو میں تمہیں فاطمہ سے دور رکھ رہی تھی ان کا تو قرآن مجید ہی الگ ہے جس کے چالیس پارے ہیں یہ لوگ تو دس محرم کو ایک گھوڑا بھی نکالتے ہیں اور ہمارے ہاں تو یہ مانا جاتا ہے کہ یہ لوگ جب بھی چکن چاول بریانی بناتے ہیں اس میں اس گھوڑے کی گندگی کو شامل کرتے ہیں اور تو اور یہ حافظ قرآن بھی نہیں ہوتے ان کا تو اپنا الگی دین ہوتا ہے میں نے آئیشہ کی باتیں سنی تو میرے دل میں ایک بار پھر نفرت پروان چڑھنے لگی ایک روز میں کالج گئی تو فاطمہ میری جانب دیکھ رہی تھی میں نے پورا نظریں چورا لیں اسے دیکھ کر ایک بار پھر میرے دل میں برے خیالات آنے لگے اور خود بخود نفرت سے پلنے لگی محرم الحرام آنے والا تھا جیسے جیسے محرم کے دس دن قریب آ رہے تھے ہمارے ہاں شیعوں کے خلاف باتیں اور الزمات بھی بڑھنے لگے تھے اکثر میں اور آئیشہ مل کر فاطمہ کے خلاف تنزیہ باتیں کرتی جبکہ ہمارے آگے بیٹھی فاطمہ ہر بات سنتی رہتی پر کبھی اس نے پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا اور نہ ہی اس نے جواب میں ہمارے عقیدے کو برا بلا کہا تھا ایک بار تو آئیشہ کہنے لگی کہ دیکھا سچی ہوتی تو ضرور پلٹ کر جواب دیتی مگر اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے اب بھلا یہ کیا جواب دے گی اتنا سننا تھا کہ فاطمہ پلٹ کر ہماری جانب دیکھنے لگی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی وہ کہنے لگی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ وہ ایک بات کو سنے اور بغیر تصدیق کیے اس کو آگے پھیلانا شروع کر دے فاطمہ کے موں سے یہ سننا تھا کہ میں حیران رہ گئی آخر اس کا مطلب کیا تھا یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ شخص جھوٹا ہوتا ہے جو ایک بات سنے اور بغیر تصدیق کے آگے پہنچانا شروع کر دے کیا یہ ساری باتیں تصدیق شدہ نہیں تھی دماغ میں ایک نئی سوچ نے جنم لیا تھا محرم الحرام کے دن شروع ہو چکے تھے گھر میں آ کر کچھ پوچھتی تو ابو ڈانڈ کر چک کروا دیتے اور کہتے کہ تم ان باتوں میں دخل مت دو یہ لوگ گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے رہتے ہیں ان کے پاس تو نہ جانے کیسا جادو ہے جو شخص بھی ان کے ساتھ رہے ان کی بنائے ہوئی جگہوں پر جائے تو اپنا عقیدہ بدل دیتا ہے میں تو ابو سے بہت ہی خوب کھاتی تھی اس لئے میں نے انہیں نہیں بتایا کہ میری کلاس میں مجھ سے آگے ایک شیعہ لڑکی بیٹھتی ہے مگر دل میں ایک تجسس بے چین کیے ہوئے تھا میں دین کو جانتی تھی حافظِ قرآن تھی اس لئے نہ جانے مجھے لگا کہ مجھے فاطمہ سے بات کرنی چاہیے اس کے عقیدے کو جاننا چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مجھے کئی روز سے بے چین کیے ہوئے تھا ایک روز عائشہ چھٹی پر تھی تو میں فاطمہ سے کہنے لگی کہ تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا کیا میری بات سن کر اس نے چونک کر میری جانب دیکھا اور کہنے لگی کیوں ہم مسلمان نہیں ہیں کیا میری عمر اس وقت پانچ سال تھی جب میں نے پہلی مرتبہ قرآن مجید ختم کیا تھا میں نے جب فاطمہ کی بات سنی تو غور سے دیکھنے لگی میں بولی تم لوگوں کا قرآن تو چالیس باروں کا ہوتا ہے میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا تھا اسے تین حصوں میں بانٹا گیا ہے اور ہر حصے کو پارہ کہا جاتا ہے اس کی بات سن کر میرا تجسس مزید بڑھتا جا رہا تھا میں نے کہا تم کیا ایک خدا کو مانتی ہو وہ سب کچھ بتانے لگی کہ ہاں ہم ایک خدا کو مانتے ہیں اس کے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو بھی خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرے یا اس کے دین میں رد و بدل کرے وہ انسان کافر ہوتا ہے میں فاطمہ کی جانب مائل ہونے لگی تھی مگر ایک دھم سے ابو کی بات ذہن میں آئی کہ شیعہ تو جادوگر ہوتے ہیں اپنی باتوں میں فسا لیتے ہیں اور سامنے والا دیکھتا رہ جاتا ہے مگر مجھے تو فاطمہ کہیں سے بھی کوئی جادوگر نہیں لگ رہی تھی مگر اس کے باوجود میرے ذہن کے سوالات تھے جو میرے ہر سوال کا انتہائی نرمی سے جواب دے رہی تھی آخر میں اس سے پوچھ بیٹھی کہ یہ شام غریبہ کیا ہے تم لوگ کیا کرتے ہو میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی کہنے لگی میں چاہتی ہوں کہ تم اس بار دس محرم کو میرے ساتھ جا کر خود دیکھو کہ شام غریبہ میں کیا ہوتا ہے ہم سب شیعہ مل کر شام غریبہ میں آخر کیا کرتے ہیں فاطمہ کی بات سنی تو میں اچھل کر اس سے کئی قدم دور ہٹ گئی میں کہنے لگی میرے ابو میرا سر دھڑ سے الگ کر دیں گے میں تمہارے ساتھ شام غریبہ کیسے جا سکتی ہوں کیا خبر وہاں میرے ساتھ کیا ہو جائے فاطمہ بولی یہ سب تو تم لوگوں کی سوچ ہے خیر تمہاری مرضی ہے اگر تم دس محرم کی شام میرے ساتھ جانا چاہو تو ضرور بتانا جب تک تم سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھو گی تمہیں یقین نہیں آئے گا میں نے فاطمہ کی بات پر غور کیا تھا اس روز گھر گئی تو اسی سوچ میں گم رہی نماز پڑھ کر دعا مانگی تو شام غریبہ ذہن میں آئی قرآن مجید کھول کر تلاوت شروع کر دی مگر فاطمہ کی باتیں میرے دماغ سے نکل ہی نہیں رہی تھی ایسے لگتا تھا جیسے اس نے مجھ پر سچ مجھ جادو ہی کر دیا ہو میں آیتل کرسی پڑھ کر خود پر دم کرنے لگی مگر دماغ اس جانب سے ہٹ نہیں رہا تھا اگلے روز میں کالج گئی تو آئیشہ بھی آئی تھی میں نے اس کے سامنے تو فاطمہ سے کوئی بات نہیں کی مگر میں اس سے اپنی کیفیت بیان کرنا چاہتی تھی یہاں تک کہ اسے کہہ بھی دیا کہ تم نے کل سے مجھ پر کیسا جادو کر رکھا ہے کہ مجھے سکون ہی نہیں مل رہا دل کہتا ہے شامی غریبہ دیکھوں مگر دماغ روکتا ہے کہ تم برباد ہو جاؤ گی فاطمہ نے مجھے اپنے پاس بٹھایا ہم کینٹین میں تھے اس نے مجھے قریب بٹھا کر نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات بتانا شروع کر دیئے میں جیسے جیسے تصور کر رہی تھی میری بیچینیاں کم ہوتی جا رہی تھی آخر میں فاطمہ بولی چار دن بعد دس محرم ہے تم میرے ساتھ چلنا میں تمہارے محرمے تمہیں لینے آؤں گی نہ جانے کیوں میں نے جانے کی حامی بھر لی تھی میں بس حقیقت اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتی تھی دس محرم کا دن قریب آ رہا تھا اور ہمارے ہاں قرآن خانے رکھی گئی تھی اور نات کے محفلے سجائی گئی تھی دس محرم کا دن چڑھا تو میں نے روزہ رکھا ہوا تھا کیونکہ آج کے دن کا روزہ بڑا بابرکت سمجھا جاتا ہے میں شش و پنج میں مبتلاہ تھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بہانہ بنا کر گھر سے نکلوں میرے ابو نے سب کو منع کر رکھا تھا کہ آج کے شام کوئی بھی عورت گھر سے باہر نہیں نکلے گی میں نے کچھ سوچا اپنی زندگی میں پہلی دفعہ ابو سے جھوٹ بولنے کے لیے آئی ابو سامنے بیٹھے تھے میں کہنے لگی کہ ابو میری دوست آئیشہ کے ہاں قرآن خانی ہے اس نے مجھے خاص آنے کی دعوت دی تھی تو کیا میں اس کے ہاں چلی جاؤں ابو نے یہ سنا تو کہنے لگے ہاں وہ میری ایک عزیز کی بیٹی ہے اس لئے تم چلی جاؤ بھائی تمہیں چھوڑائے گا اور جب واپس آنا ہو تو مجھے فون کروا دینا میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور میرے پاس موبائل موجود تھا میں نے فاطمہ کو کال کر دی مغرب سے کچھ دیر پہلے بھائی مجھے آئیشہ کے گھر کے پاس چھوڑ کر چلا گیا وہاں فاطمہ آ چکی تھی اس کا گھر ہمارے محلے سے دس منٹ کی دوری پر تھا اس نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا اور سیاہ برکے میں ملبوس تھی مجھے کہنے لگی یہ تم نے سفید چادر کیوں پہن رکھی ہے کیا تم جانتی نہیں آج دس محرم ہے اور تم شام غریبہ کی مجلس میں جا رہی ہو یہ لو میں تمہارے لئے کالی چادر لے کر آئی ہوں میں نے اس کی بات مانی اور فوراں چادر سے خود کو لپیٹ لیا آگے نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا دل میں عجیب سے وسوسے بھی تھے جبکہ فاطمہ پرسکون تھی اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگی وہ ایک شیوں کا محلہ تھا جو ہمارے محلے کے بعد آتا تھا ہر طرف بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے تھے میرا وجود تھر تھر کام رہا تھا دل چاہا کہ سب کچھ چھوڑ کر واپس بھاگ جاؤں مگر میں ایسا نہیں کر سکی ذہن میں تصویریں بن رہی تھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر غلط کام کیے جاتے ہیں کہیں آج میری عزت یہ سوچ کر ہی مجھے ڈر لگ رہا تھا میرے ماں باپ تو مجھے جان سے ہی مار دیں گے میری آنکھوں میں خوف سے آنسو آ رہے تھے مگر واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا میں نے اپنی عزت خدا کے سپورٹ کی اور آگے بڑھنے لگی وہاں کئی عورتیں اور مرد جا رہے تھے سبھی سیاہ لباس میں ملبوس تھے فاطمہ مجھے اندر لے گئی جہاں ایک طرف عورتیں بیٹھی ہوئی تھی ہم بھی وہی بیٹھ گئے ہم سب آگے تو اس کی امی اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی تھی فاطمہ نے میرا تعرف ان سے کروایا تو انہوں نے بڑے خوش دلی سے میرا استقبال کیا مگر میرا دماغ گھٹنے لگا تھا میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی مغرب کے بعد فورا نے لاؤڈ سپیکر پر ایک شخص کی آواز گونجنے لگی جو کہنے لگا کہ تمام تر روشنیاں بجھا دی جائیں میرا دل حلق کو آیا تھا گویا مجھے اپنی موت دکھائی دینے لگی تھی میں نے فاطمہ سے کہا تھا اب کیا ہونے والا ہے ذہن میں تصور آیا کہ اب مرد بھوکے بھیڑیوں کی اتمنی عورتوں کی طرف بڑھیں گے مگر جو ہی اندھیرہ ہوا تو ایک مرد لاؤڈ سپیکر میں واقعی کربلا سنانے لگا وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کا منظر بیان کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا گیا تو ایک بھی مرد باقی نہیں بچا سوائے امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے جو اس وقت بیمار تھے امام زین العابدین کے علاوہ سب شہید کر دیے گئے وہ کہنے لگا کہ شہادت کے بعد یزیدی فوج نے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے ہر طرف کو حرام مچ گیا تھا خیمے میں موجود مستو رات رونے لگی تھی جب یزیدی فوج خیموں کی جانب آئی اور خیمے کو آگ لگا دی گئی ان کے پاس نہ بھائی تھا نہ بیٹی اور نہ ہی بھانجی اور نہ ہی بھتیجے سب سہرہ میں پامال کیے جا جکے تھے خیموں کو آگ لگی تو سب چیخوں پکار بلند کرتی باہر کی جانب دوڑی تھی ایک خیمے میں امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے موجود تھے سیدہ زینب نے جب اپنے بھتیجے کا خیمہ جلتے دیکھا تو بیمار بھتیجے کو کندھوں پر اٹھا کر باہر آئیں تاکہ بھائی کی آخری نشانی بچا سکے کئی مستورات اور بچے اس بھاگ دوڑ اور آگ میں جل گئے تھے چار سالہ بیٹی بی بی سکینہ جن کے بھرکے میں آگ لگ چکی تھی وہ اپنے بابا کا نام لے کر روتی ہوئی مدد کو پکار رہی تھی خیموں کا سیاہ دھواں اور اندھیرہ پھیل چکا تھا معصوم بچی بابا کے پامال وجود کے پاس جا کر روتی رہی زخمی کان دکھاتی جلا ہوا کرتہ دکھا کر روتی رہی کہ بابا میں یتیم ہو گئی ہوں شمر نے بالیاں چھین لی تھی خیم میں جلا دیئے اس منظر کو شام غریبان یعنی غریبوں کی شان کہا جاتا ہے اور دس محرم کی یہ شام جب منظر کشی تصور کی جاتی ہے تو روشنیاں بجھا دی جاتی ہیں تاکہ ان کا ذہن اس پل کربلا کا منظر دیکھ سکے میں نے جب یہ سنا تو میرا وجود تک کام کر رہ گیا تھا میری آنکھوں سے آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے میں سک سک کر رو رہی تھی میں نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دھائی مظالم سن کر پرداشت نہیں کر سکی دل سے پیساختہ کرونوں بار درود و سلام ان کی ذات کے لیے نکلے تیس منٹ تک اندھیرہ رہا پھر روشنی ہو گئی سبھی عورتیں رو رہی تھی یہاں تو مرد خواتین کے بیٹھنے کا الگ الگ انتظام کیا گیا تھا شام غریبہ کی مجلس ختم ہوئی تو کئی حقائق مجھ پر آشکار ہوئے تھے میں خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر میں نے عمل کر لیا تھا اور یہی سیکھا تھا کہ بغیر تحقیق الزام تراشی کرنا غلط ہے اور نہ ہی اس جھوٹ کو پھیلائیں جب تک حقیقت آنکھوں سے نہ دیکھ لیں فاطمہ نے مجھے حفاظت سے اپنی ماں اور بھائی کے ہمراہ گھر سے کچھ دوری پر چھوڑا تھا میں کچھ نہیں بولی خاموشی سے گھر چلی آئی ذہن کی ساری غلازت دور ہو چکی تھی نہ جانے آج کے دور میں بھی کیسے لوگ ایسی باتوں پر عمل کرتے ہیں یہ تو فقط واقعی کربلا کی یاد تازہ کرتے تھے اور چودہ سو سال سے کرتے آ رہے تھے میری آنکھوں سے آنسو نکلے جا رہے تھے خیر شام غریبہ کی حقیقت کھل چکی تھی میں سب کی سوچ نہیں بدل سکتی تھی مگر سوچ لیا تھا جب میری اولاد ہوگی تو میں ان کو کسی فرقے کے خلاف نہیں بھڑکاؤں گی بلکہ حقیقت بتاؤں گی انہیں سب کا احترام کرنا سکھاؤں گی یہی تو درسے اسلام ہے حقیقت چھپائے نہیں چھپتی حق چھپائے نہیں چھپتا ہے مکہ کے کافر لوگ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگایا کرتے تھے کہ یہ جادو گھر ہے جو بھی ان کے پاس جائے مسلمان ہو جاتا ہے در حقیقت وہ انسان حقیقت سے آگاہ ہو جاتا تھا اس لئے مسلمان ہو جاتے تھے میں نے اپنا عقیدہ نہیں بدلا تھا بس اپنی سوچ بدلی تھی مگر اس محرم کے بعد ہر محرم میں اپنا زیادہ تر وقت دینی کتب سے واقعے کربلا پڑھنے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگیوں کو پڑھنے میں صرف کرنے لگی تھی موسیقی